دیکھو مہمان کی تین قسمیں ہوتی ہیں کتنی قسمیں ہے جی پہلی قسم ہے بندہ آ جائے ہم کہتا ہے یہ جائے نہ اوہ چلے جانا یار دو چار دن جائے کے جاؤ یار اچھا یار اچھا چاہے پیلو یار چاہے روٹی کھالو ہم چاہے یہ کسی بہانے بیٹھا رہے ہم ہمارے گھر سے یہ جائے نہ یہ مہمان کی پہلی قسم ہے کونسی ہے دوسری قسم ہے آ جائے ہم کہتا ہے جلدی سے یار خلاصی ہو اچھا یار باقی باتیں بات میں کر لیں گے اگر کوئی ضروری بات ہے تو فون پہ بات کر لینا اچھا کام جلدی ہے مجھے جانا ہے ہم کہتا ہے یہ نکلے فڑا فڑ تیسری قسم ہے کہ ہم چاہتے ہیں یہ میرے گھر میں داخل ہی نہ ہو ایسا ہی ہے نا جی اب مسجد کس کا گھار ہے اونچی بھولو یاد اور اونچی آباس ہم اللہ کے نزدیک مہمانوں کی کون سی قسم میں رکھتے ہیں مسجد میں آ جاؤ اگر مسجد میں جی لگ رہا ہے نماز پڑھ کے پھر بھی بیٹھا ہے تصویر پڑھ رہا ہے قرآن پاک پڑھ رہا ہے درود پاک پڑھ رہا ہے سمجھ جاؤ مہمانوں کی پہلی قسم ہے رب نے چاہتا یہ جلدی میرے گھر سے چھلا جائے اور اگر مسجد میں آیا ہے جلدی جلدی ٹھونگے مار کے بھاگنے کی کرتا ہے سمجھ جاؤ مہمانوں کی دوسری قسم ہے رب نہیں چاہتا کہ یہ میرے گھر میں زیادہ دے ٹھہرے اور جو مسجد میں آئے لرہ رہا یار اس کو اپنی قسمت میں رونا چاہیے کہ وہ اللہ کی نظر میں اتنا کیل گیا ہے کہ رب تعالی اس کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی توفیق میں دے رہا ہے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو بندہ اپنی حمد سے مسجد میں نہیں جا سکتا جاتا ہے تو رب کی توفیق صحیح جاتا ہے یہ بات صحیح ہے یہ غلط ہے میں تو یہ ببانگ دہل کہا کرتا ہوں آج کل جو ہماری مساجد میں فیسلیٹیز موجود ہیں عام گھروں میں نہیں ہیں کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں ایسی لگا ہوئے ہیں پنکھے لگ ہوئے ہیں تھنڈے گرم پانی کا بندباس ہے ہر گھر میں یہ سہولتیں مجسر نہیں ہوتی ہیں تقریبا اب چاہیے یہ کہ پورا محلہ ہی مسجد میں آ جائے لیکن مسجد میں وہی آتا ہے جس کو رب تعفیق دیتا ہے آپ کو میں ایک مثال بڑی پیاری دیتا ہوں ایک بندہ تھا نا کسی کا غلام تھا تو دونوں سواری پر سفر کر رہے تھے نماز کا وقت ہو گیا تو غلام نے کہا عزت جی نماز پڑھ لیے وہ کہتا ہے یار مسجد آئی گی تو پڑھ آ رہے گی پھر وہ مسجد آئی تو وہ خود باہر کھڑا ہو جائے کہنا جا جا کے نماز پڑھے اس نے نماز شروع کی کچھ سرور آنا شروع ہو گیا کچھ رکوع لمبے ہو گیا کچھ سجدے لمبے ہو گیا کچھ تصویر پڑھنے لگ پڑا وہ باہر کھڑا پریشان وہ آواز دیتا ہے اے باہر نہیں آ رہا ہوئے تو جو مسجد میں نہیں جاتا وہ اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اپنے اوپر روئے کہ وہ اللہ کی نظروں میں اتنا گر گیا ہے کہ رب تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں داخل ہونے پسند نہیں فرمارا